موسیقی نمسکار مسالہ انڈیا میں آپ سب ہی کا سفاغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ادھتی دوستو بیچے تو ہر مسالے کی اپنی ایک الگ خوشبو اور سواد ہوتا ہے لیکن آج میں جس مسالے کو لے کر آئے ہوں اس کے خوشبو بے حد خاص ہے اس کا اپیوگ کئی خاص ویانجنوں میں کیا جاتا ہے مگلائی ویانجن تو اس کے بنا بن ہی نہیں سکتے اس میں موجود ایسینشل آئل کا ویاپک اپیوگ دوا اودیوگ اور آئیوروید میں کئی بیماریوں کے علاج میں کیا جاتا ہے اور بھارت کے مشہور مسالوں کے مشرن گرم مسالے کا تو یہ ایک اہم حصہ ہے یہ دنیا کا تیسرا سب سے مہنگا مسالہ ہے اور کئی ناموں میں جانا جاتا ہے چھی ہاں میں بات کر رہی ہوں بڑی کالی علاجی کی موسیقی بڑی علاجی کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کی بڑی علاجی، کالی یا پوری علاجی اور نیپال علاجی اس کی ادپتی مول روپ سے پوروی ہمالے کی مانی جاتی ہے بڑی علاجی کی کھیتی مکھے روپ سے بھارت، نیپال اور بھوٹان میں وانجک فصل کے طور پر کی جاتی ہے دیش میں سب سے زیادہ بڑی علاجی کا اتبادن سکیم اور پسچم منگال میں ہوتا ہے یہ ان راجیوں میں اپچائی جانے والی مکھے نکدی فصلوں میں سے ایک ہے سکیم میں تو اس کی کھیتی لگ بھگ 23,500 ہیکٹیر کے کل چھتر پھل میں کی جاتی ہے اور لگ بھگ 4500 میٹک ٹن کا موڈی علاجی کا واشک اتبادن بھی کرتا ہے بھارت 54 پرتشت حصے داری کے ساتھ بڑی علاجی کا سب سے بڑا اتبادن دیش ہے اور سکیم کا بھارت کے کل اتبادن میں 88 پرتشت کا یوگدان ہے سکیم کے علاوہ دیش میں بڑی علاجی کی کھیتی، اترانچل کے کچھ حصوں اور کچھ انے اتر پوروی راجیوں میں بھی کی جاتی ہے بڑی علاجی سمدرتل سے 1000 سے 2000 میٹر کی اجائی تک ادھیک ورشہ والی جگہوں پہ پیڑوں کی چھایا میں اچھی طرح سے بڑھتی ہے اس کے لئے دو مٹ گہری اور اچھی طرح سے سوکھی مٹھی سب سے اپیوکت مانی جاتی ہے بھارت کے سکیم راجی کی مٹھی عام طور پر کاربونک پدارتھوں اور نائٹوجن میں سمرد ہوتی ہے جس سے یہاں اس کی اچھی اوپرچ حاصل کی جا سکتی ہے بڑی علاجی کے لئے مٹھی کا پی اچھ مان 4.5 سے 6.0 تک ہونا چاہیے اس کی بہتر اپج اور گروانتہ کے لئے اچھے جل نکاس والی بھومی کی آوشتہ پڑھتی ہے ون چھیتر میں پائی جانے والی گہری کالی دومت مٹھی بڑی علاجی کی کھیتی کے لئے سب سے اپیوکت مانی جاتی ہے جہاں یہ اچھے سے بڑھتا ہے بڑی علاجی کی کئی انت قسمیں بھی ہیں جو کی ادھک اوپج اور روپ پرتی روڈھک شمتہ پردان کرتی ہیں مکھی روپ سے بڑی علاجی کی پانچ لوگ پریے قسمیں ہیں جیسے رام سے، سانی، گول سے، ویلرنگے اور سیرے منا بے بو، بوکلوکتالی، جیکر اور بے لاک اور روناچل پردیش میں پائی جانے والے کچھ انے قسم ہیں علاجی کی بیج آہم طور پر ستمبر سے اکٹوبر میں بوئی جاتے ہیں اس کی بوائی بیج اور چھوٹے پودھوں کے مادھیم سے کی جاتی ہے حالانکہ بیجوں کی پرسارن ویدھی سے بوائی کرنے سے بڑی سنکھیا میں پودھوں کا اتبادن ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی وائرس روگ بھی بیج کے مادھیم سے پریشت نہیں ہو پاتے اور اس لئے پودھ وائرل روگوں سے مکھت ہوتی ہے آہم طور پر اس کے لئے نوسری تیار کر اچھی پودھ وکسط کرنے کے بعد ہی کھیتوں میں پرتیاروپت کی جاتی ہے بڑی لائچی کی فصل کے لئے نوسری کو مکھیتاں تین طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے پراتمک نوسری جس میں بیجوں کو نوسری بیڈز میں اگایا جاتا ہے پولی بیگ نوسری جس میں الائچی کے چھوٹے پودھوں کو ہاد اور مٹی کے مشرن یک پولی بیگ میں اگایا جاتا ہے اور مادھیمک یا سیکنڈری نوسری اس میں تین سے چار پتوں والے ننھے پودھوں کو مئی جون کے مہینوں میں نوسری بیڈز میں پرتیاروپت کیا جاتا ہے اور ان کے بیچ پندرہ سینٹی میٹر کا انتر ہوتا ہے نوسری سے نکال کر بڑی الائچی کے پودھوں کو مٹی میں پریابت نمی ہونے پر جون جولائی کے دوران پرتیاروپت کیا جاتا ہے روپن کے لیے چنی گئی جگہ کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد تیس بائی تیس بائی تیس سینٹی میٹر کے گڑے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ میٹر کی دوری پر تیار کیے جاتے ہیں پھر انہیں ایک سے تین کلوگرام گوبر کی خاد یا کمپوسٹ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کڑوں کے بیچ میں سیڈلنگ لگائے جاتے ہیں بڑی ہلائچی امومن پتی کھانے والے کیٹپیلر کی چٹپوٹ گھٹناوں کو چھوڑ کر کسی بھی بڑے کیٹو کے حملے سے مکتی رہتی ہے اس کے علاوہ ان میں ففوند یا جیوانو سمندھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا پربندھن تھوڑی سی سافدھانی کے ساتھ پربھاوی ڈھنگ سے کھیا جا سکتا ہے بڑی ہلائچی کو کئی بیماریاں پریشان کرتی ہیں اس کو لگنے والے پرمک بیماریوں میں سے ایک ہے رائزوم روڈ اس میں پودھے کی پتیاں پیلی پڑنے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے سڑ کر مر جاتی ہیں نئی پتیاں بھی کافی کمزور ہو جاتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے بیجوں کا اپچار کیا جانا چاہیے جس کے لیے کوپر آکسی کلورائیڈ 0.25% وارڈ آکس مکسر 0.25% کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پتی دھبا روک بھی بلیک کارڈیمم کو بہت پریشان کرتا ہے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے جب پتیوں میں پانی کی طرح داگ پڑ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ پتی دھبا روک لگ گیا ہے اس کے لیے پربھاوت پتیوں کو توڑ کر الگ کر دینا چاہیے اس کے علاوہ کاربن ڈائیزم 0.1% مین کو زیب 0.2% اور کوپر آکسی کلورائیڈ 0.25% کا تیس دن کے انترال پر تین بار چھڑکاو بھی کیا جا سکتا ہے ان بیماریوں کے علاوہ بڑی الائچی کی فصل کو مائٹس اور کیٹرپلر سے بھی بچانا پڑتا ہے جس کے لیے سمیں سمیں پر جیوک یا پھر راسائینک کیٹ ناشکوں کا چھڑکاو بھی کیا جا سکتا ہے بڑی الائچی کی کٹائی اگست ستمبر کے مہینوں میں ہی کی جاتی ہے موٹی الائچی کی پریپکفتہ کو پہچاننا بھی پلکل آسان ہوتا ہے جب اس کے اوپری کیپسول کے بیج بھورے رنگ کے ہونے لگ جاتے ہیں تب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کٹائی کے لیے بلکل تیار ہے موٹی الائچی کی پھلیوں کو پوری ترہاں سے پکانے کے لیے پھل والے پودھوں کو 30 سے 45 سنٹی میٹر کی اوچائی تک کٹ دیا جاتا ہے اور 10 سے 15 دنوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک وشیش چاکو کا اوپیوک کر کے سپائکس کو کٹا جاتا ہے اس کے بعد کٹے ہوئے سپائکس سے کپسول کو الگ کر کے سکھا دیا جاتا ہے بڑی الائچی کے پودھوں سے اوپج 3 ورش کے بعد سے لی جا سکتی ہے لیکن اچھی اوپج 5 ورشوں کے بعد سے ملنی شروع ہو جاتی ہے ایک سال میں بڑی الائچی کے پودھوں کی کٹائی 8 بار تک کی جا سکتی ہے کٹائی کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اس کی فلیاں چٹک کر کھیت میں ہی گر سکتے ہیں اور ان کا رنگ بھی اچھا کالا گہرا نہیں ملتا بڑی الائچی کو پارمپرک طور پر ایک بھٹی میں سیدھے گرم کر کر سکھایا جاتا ہے جہاں اسے دھوئیں کی مدد سے گرم کیا جاتا ہے اور یہی سے بڑی الائچی کو اس کا انوکھا سموکی سواد بھی ملتا ہے بھٹی میں کیاپسول کو سیدھے گرم کرنے سے الائچی دھوئے کے سیدھے سمپرک میں آتی ہے جس سے کیاپسول دھوئے کے رنگ کی گند کے ساتھ گہرے بھورے رنگ سے کالے رنگ میں بدل جاتے ہیں موٹی الائچی کو کرترم طریقے سے سکھانے کی کئی آدھونک ودھیاں بھی وکسٹ کی گئی ہیں جس میں الائچی کو 45 سے 50 ڈکری سیلچیس پر اور پرتیکشی روپ سے گرم کر کے سکھایا جاتا ہے لیکن آج کل بڑی الائچی کو سکھانے کی کئی انت تقنیقوں پر سور دیا جا رہا ہے جس سے اچھی گڑھمتہ والی الائچی حاصل کی جا سکے دوستو سمائے کا اشارہ ہے کہ ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں جائے گا نہیں ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بڑی الائچی کی گڑھمتہ کو اس کے رنگ آکار بناوٹ اور سواد سے نردھارت کیا جاتا ہے یہ کامیابی ہے انداتا کی یہ کہانی ہے کھیت اور کھلیہانوں کی کیسے کریں اپنے پشو کی دیکھ بھال جانیے گاؤں گاؤں کے کسانوں کا حال دیکھئے گاؤں کسان سوموار سے شکروار دوپہر بارہ بجے صرف ڈیڈی کسان پر مرے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے چلیے مسالہ انڈیا کے اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اچھے سے سوکھی ہوئی بڑی الائچی کو پیک کر کے بیچنے کے لیے منڈیوں میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر گڑھمتہ کے انسار اس کی خرید فروخت ہوتی ہے اور اس سے اچھا منافع بھی کمائے جا سکتا ہے بڑی الائچی کی گڑھمتہ کو اس کے رنگ، آکار، بناوٹ اور سواد سے نردھارت کیا جاتا ہے بڑی الائچی کو تین شریڑیوں میں ویبھاچت کیا جاتا ہے سب سے نچلی کوالٹی کو شونے سے چھے گریڈ تک رکھا جاتا ہے اس کے بعد چھے سے سات گریڈ اور سب سے اچھے گریڈ کی الائچی آٹھ گریڈ سے اوپر کی ہوتی ہے اس کے لئے بازار میں بھاؤ کوالٹی کے انسار چھے سو سے لے کر تین ہزار روپے پرتیکلو تک مل جاتا ہے منڈیوں سے بڑے ویعپاری انہیں فیکٹریز پر لے کر جاتے ہیں جہاں مانگ کے انسار بڑی الائچی کو ساف کر کے پیسا اور پیکج کیا جاتا ہے جسے گھرے لو اور انتراشتری بازار میں اسے بھیجا جا سکے بھارت وشفوں میں بڑی الائچی کا اُتپاد کے ایک بڑے حصے کی گھرے لو بازار میں خابت ہوتی ہے باقی کے اُتپادن کو دیش سے انتراشتری بازار میں نریاعت کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی اچھی مانگ ہے بھارت سے بڑی الائچی کا ندیاد آسٹریلیا کانیڈا پاکستان دکشن آفریقا سنیوکت عرب امیرات یونائٹیڈ کنگڈم اور سنیوکت راجے امریکہ سہیت کئی انہ دیشوں میں کیا جاتا ہے بڑی الائچی کے سوکھے پھل ایک اچھے مولے کی مسالے والی فصل ہے جو کی کیول تین پوروی ہمالیے دیشوں بھارت نیپال اور پھوٹان میں اُگائی جاتی ہے اس کا ویاپک روپ سے اُپیوگ خادی پدارت پے اتر اور دواوں میں کیا جاتا ہے بڑی الائچی کا اُپیوگی بھاگ سوکھا کیپسول ہے جس میں چالیس سے پچاس چھوٹے بیج ہوتے ہیں اور گہرے بھورے سے گہرے لال بھورے رنگ کے ہوتے ہیں جن کا اُپیوگ آئیورویدک چکیچا اور یونانی چکیچا پدتی میں کئی شتابدیوں سے کیا جاتا رہا ہے وشیشکر اس سے نکلنے والے واش پشیل تیل کا آئیے جانتے ہیں بڑی الائچی سے ہونے والے سواستے لابوں کے بارے میں وستار سے بڑی الائچی میں آنٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جو رکت چاپ کو کم کرنے میں سہائک ہوتے ہیں بڑی الائچی میں کینسر سے لڑنے والے یوگک ہوتے ہیں یہ آنٹی انفلمیٹری ایفیکس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے بڑی الائچی السر سہیت پاچن سمسیاؤں کے علاج میں مدد کرتی ہے بڑی الائچی سانسوں کی بدبو کو روکتی ہے اور موں کے سواستے کو بڑھاتی ہے بڑی الائچی جیوانو روڈھی بھی ہوتی ہے اور شریر میں سنکرمن کو کم کرنے میں سہائک ہوتی ہے پاچن میں مدد کرنے کے لیے بڑی الائچی کا استعمال ہزاروں سالوں سے کیا جاتا رہا ہے بڑی الائچی میں موجود یوگکوں سے پھےپڑوں میں وائیو پروہ کو بڑھانے اور سانس لینے میں صدھار کرنے میں مدد ہوتی ہے بڑی الائچی کے ارک سے لیور انزائیم ٹرائیگلیسرائیڈ اور کولیسٹرول کے سر میں کمی آ سکتی ہے بڑی الائچی تو گڑوں کی کھان ہے اور شاید اسی لیے ہمارے آئیوروید میں بھی اس کا ویعاپک استعمال کئی روگوں میں کیا جاتا ہے بڑی الائچی میں روگانوں کو مارنے کی شکتی ہوتی ہے اس کا اپیوگ ایرومہ تھریپی میں بھی ویعاپک طور پر کیا جاتا ہے بڑی الائچی کے ساتھ اُبلا ہوا پانی پیٹ خراب ہونے کا ایک پارم پری کپائے ہے اور اس کی سمرد سگند سہجتہ میں پربھاوی ہے چلیے اب چلتے ہیں ہمارے ویڈ جی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں بڑی الائچی کے آئیوروید گنوں کے بارے میں وستار سے توردک بھی ہے تھوڑی سے لیکن ہارٹ کے لئے بہت اچھی ہے ہارٹ کی گتی کے لئے کف اور شواس کے لئے خانسی کے لئے بڑی الائچی کا استعمال بڑی الائچی کی آجدیوں کے روپ میں بھی بہت پریوگ ہوتا ہے یہ ہے جو پیاس ہم کو لگتی ہے مکت رشنا اس کے پیاس کو بھی بجاتی ہے جور میں فیدا کرتی ہے خانسی اور سواس میں فیدا کرتی ہے درگند راشق بھی ہے جو ہماری درگند ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے اس میں بہت ساری جو آجدیاں ہیں جیسے سردرد میں فائدہ کرے گی دنتشول میں فائدہ کرتی ہے بڑی الائچی ہدیروگ میں اس کا بہت فائدہ ہے بہلے بنایا کرتے تھے ڈاکٹر سب لوگ ٹنچر کارڈیمم وہ آجدی جو تھی ہارٹ کے لئے استعمال ہوتی تھی تو اس کا بھی بڑی الائچی بنتی تھی تو اس پرکار اس کا بہت موترکرچ میں پشاب میں کئی دفعہ جب جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا بڑی الائچی کا فائدہ ہے یکرت کی بیماریوں میں بڑی الائچی کا بہت فائدہ ہے اور اس میں کئی ساری اس کی آجدیاں بھی بنتی ہیں جیسے لون بھاس کا چورن ہے اس میں بڑی الائچی بڑھتی ہے کامشور مودک ہے اس میں یہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو بڑی الائچی کا اپیوگ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا اپیوگ آئیرویت کی دشتی سے ہم آجدی روب میں بھی کرتے ہیں مسالے کے روب میں بھی کرتے ہیں اور گھر گھر میں وشیش کر کے سردیوں میں ایسے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس کو ہم پانی میں مبال کے لے سکتے ہیں چائے میں مبال کے لیتے ہیں ہم اس کو دال میں بھی ڈال لیتے ہیں مسالے کے روب میں چاولوں میں بھی ڈالتے ہیں بڑی الائچی کو اس کا پرحاب ہوتا ہے تاکہ یہ وایو کو ناش کرتے ہیں ایسے دالیں ایسی سبجیاں جو کی تھوڑی جیدہ وایو کارکھ ہوتی ہیں بڑی الائچی کے ڈالنے سے ان کا پرحاب کم ہوتا ہے تو ہم کو جو سبجیاں یا جو دال ہوتی ہیں اس کا ہم کو پھر دش پرحاب نہیں ہوتا تو میرا یہ ماننا ہے بڑی الائچی بہت ایک اتم مسالے کے روب میں استعمال ہوتی ہے عوشدی کے روب میں استعمال ہوتی ہے اور آئیروید کی عوشدیوں کے ساتھ ساتھ گھر گھر میں اس کو مسالے کے روب میں استعمال کرنا چاہیے ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے اور چست کے لیے شواس کے لیے اچھی ہے خانسی کے لیے ٹھیک ہے تو بڑی الائچی ایک اتم مسالے کے روب میں استعمال کی جاتی ہے مسالہ انڈیا میں ابھی سمجھ ہو گیا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد جاری رکھیں گے بڑی الائچی کے ہمارے اس سفر کو وینیلا اسکرین سر ویدھ پلاک کارڈموم ٹیپیوکا پرل گاؤں اور پچھرے کشیتروں میں سرکاری یوجناؤں کی جانکاری پہنچا دیش میں کوشل اور چمتہ وکاس کر گرامینوں کو ساماجک بدلاؤ اور وکاس سے جوڑنے کی دوردرشن کسان کے پہل چوپال چرچہ دیکھیں سوموار سے شکروار صبح نو بجے مسالہ انڈیا میں آپ سب ہی کا سواقت ہے چلیے اپنے سواد اور سگن سے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنانے والے مسالے بڑی الائچی کے اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں کالی الائچی کی پھلی کا استعمال سواد کے لیے سوپ پاوڈر پلاو اور مارینیڈ میں کیا جاتا ہے یہ جاول کےک ادرک انجیر کی چٹنی اور اتر بھارت کے بہت خاص وینجن پائسم کا بھی ابھین حصہ ہے مگلائی پاک شیلی میں شاید ہی کوئی وینجن بینہ بڑی الائچی کے بنتا ہو بھارتے گھروں میں اپیوگ ہونے والے گرم مسالہ بھی بینہ بڑی الائچی کے اپیوگ سے بن ہی نہیں سکتا تو آئیے چلتے ہیں اپنے شیف کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لئے کیا خاص بنا رہے ہیں مسالہ انڈیا میں جو میں آج سپائس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے بلیک کاڈموم جس کو بڑی الائچی بولا جاتا ہے ہندی میں ہم اس کو بڑی الائچی بولتے ہیں اس کو نیپال کاڈموم بولا جاتا ہے براون کاڈموم بولا جاتا ہے بینگال کاڈموم بولا جاتا ہے اور اس کا میتھرڈ جو ہے اس کو ڈری کیا جاتا ہے بھوٹ کے اوپر جس کے عدد اندر ایک سموکی فلیور آتا ہے اور اس کا یوز ہم کرتے ہیں راجما کو جب بوائل کرتے ہیں تو اس میں بلیک آڈمم جو آٹ کر کے فلیور ہوتا ہے اس کا کمپیریزن ہی الگ ہے اور اس کے علاوہ پنڈی چھولے میں ڈالا جاتا ہے بلیک آڈمم اور جو اگین اس کے اندر ایک سموکی فلیور اور مدل مدلکی اور جو یہ پورٹس ہیں بلیک آڈموم پورٹس وہ سپائسز جو ہیں ڈابیلی مسالہ میں یوز کیا جاتا ہے ایک بن کے اندر ڈابیلی جو مکشر رہتا ہے اس کے اندر اس پاودر کو یوز کرتے ہیں جس کے اندر بلیک آڈموم ڈالتا ہے بلیک آڈموم کا ہمارے یہاں پہ راجمہ اور پنڈی چھولے ہوگے پول گرم مسالہ ہوگیا اس میں یوز کرتے ہیں ہیدر آباد میں ایک بریانی ہے جس کا نام ہے ہیدر آبادی سوفیانی بریانی جس میں کیمہ کے کوفتے جو کوفتے رہتے ہیں اس کوفتوں کو ڈالا جاتا ہے بریانی کے اندر اس کے اندر سٹرونگ ڈومینیٹنگ فلیور رہتا ہے بلیک آڈموم کا اور ٹیپیوکا پول جو سابودانہ ہے بہت ایزیلی ایویلی پر ہے اس کو ہم نے وائل کیا تھا اور بلیک آڈموم کا ہم نے جو بڑی لائچی یا کالی لائچی جس کو ہم بولتے ہیں میں ایک شگر سیرپ بنایا تھا جس میں کالی لائچی کا کافی سٹرونگ فلیور رکھا تھا اس میں میں نے اپنے سابودانہ کو چار سے چھ گھنٹے سٹیپ کیا تاکہ اس کے اندر وہ فلیورز ایڈ ہوئیں اور اس کو میں نے آئیس کریم کے ساتھ ساپ کیا تو فلودہ اور کلپی کے ساتھ ہم گلاس نوڈل سائپ ساپ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساگو ساپ کیا تو ایک ٹویسٹ لے کے آیا اور یہ ڈیش آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ساپ کیا اور یہاں پہ میں نے ساپ کیا پہ میں نے ساپ کیا موسیقی 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 بنیلا آئس کریم سرڈ موسیقی تو اس کو بنانے کے لیے بہت سیمپل ریسپی ہے آپ کو انگریڈینٹ بھی زیادہ نہیں چاہیے اس میں بھی لیمیٹیڈینٹ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اوریو کرمبل کا سوئل بنایا ہے اس میں اوریو کو ہم نے بلکل پاودر فارم میں شگر صرف میں سوک رہیں گے جو میں کالی لائچی سے بناوں گا موسیقی 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 موسیقا موسیقا so the final is the presentation part with black cardamom tapioca pearls so the crumble which I have known is made of oreo which is on base میں رہے گا وانیلا آئسکرین ایک لم OL جان میںورہ Systems کی بنائی سکتا ہے کہ میں اس پاسکے کرو닥 کو گھی کے پاس بھاؤنے والے یہاں сорہ وجہ بھاؤں unbelievable Isificating میں نے اٹھویا ہے من کاروٹویوں 분들 کے پاسکے اور jako پاسکے اوریو اینے کیاپ Liebe موسیقی 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 موسیقی